تحفظ دین نے کر دیا ہے نام رقم ذہن و دل کا گنستہ ہو رہا ہے اس سنم یاد رکھئے اگر ہم بہت نیکیاں کرتے رہیں بہت سواب کے کام ہم نے کیے لیکن نوجوانوں گناہ سے بچنے کا ہم نے احتمام نہیں کیا یاد رکھنا ہمارے نام عمال میں کوئی نیکی باقی نہیں رہتی اصل چیز ہے گناہوں سے پرہیز گناہوں سے بچنا گناہوں سے اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا تو پھر ہماری نیکیاں ہمارا سواب ہمارے نام عمال میں بیلنس رہتا ہے آقا نے کتنی جگہوں پر فرمایا ایک آدمی ہے اس نے بڑی نیکیاں کی بہت سواب کے کام کیے لیکن ایک گناہ اس سے ہو گیا کیا اگر کسی اللہ کے بندے نے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر دنیا کے باتیں کی تو اللہ اس کی ساری نیکیوں کو اس طرح سے ختم کر دیتے ہیں جیسے آگ سوکی ہوئی لکڑی کو جلا کر خاک کر دیتی ہے اللہ اکبر کتنا گناہ کیا بولو ایک نیکیاں کتنی ضائع ہو گئی جتنی تھی سب عربوں خربوں نیکیا ایک سکن میں ضائع ہو گئی معلوم یہ ہوا کہ گناہوں سے بچنا ضروری ہے نیکیوں کا کرنا جتنا ضروری ہے اس سے کرور درجہ زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم گناہوں سے بچنے کا احتمام کریں میرے آقا نے فرمایا حسد جلن کینا کپڑ یہ ایک گناہ اتنا خطرناک ہے یاکول الحسنات وہ سارے نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکی ہوئی لکڑی کو کھا جاتی ہے اللہ اکبر اور آج تو عجیب و غریب ماحول ہے اللہ اکبر آج گناہ علیل اعلان کیے جا رہے ہیں اللہ اکبر گناہ کو گناہ سمجھانی جا رہا ہے برائی کو برائی سمجھینی جا رہی ہے اور جو شخص کو زہر کا پتہ نہ ہو اور وہ زہر کو زہر نہیں سمجھتا ہو تو بتاؤ اس شخص کے ہلاکت میں کوئی شباہ ہے وہ زہر کو زہر جانتا ہی نہیں تو وہ تو زہر کھا کر ہلاک ہو جائے گا اگر ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں اور نہیں سمجھتے ہیں تو ہماری ہلاکت اور بربادی کبکہ ہو چکی ہے ہمیں پتہ بھی نہیں اس لئے آج ہر چھوٹے بڑے گناہ سے ہم کو توبہ کرنا ہے گناہ سے بچنا توبہ کرنا اور توبہ پہ قائم رہنا یہ کیسے ہو سکتا ہے مولانا ماحول بہت خراب ہے پانی سر سے اوپر ہو گیا چوراہے پر سڑکوں پر ہر جگہ بے ہیائی ہے بے شرمی ہے ہم بچنا بھی چاہے تو بچ نہیں سکتے ہیں اس طرح کی باتیں اکثر نوجوان کرتے ہیں لیکن اللہ والو جب ان کے قدموں میں کوئی جاتا ہے تو وہ ہر بیماری کا علاج کرتے ہیں جیسے ڈاکٹرز جسمانی بیماری کا علاج کرتے ہیں اللہ والے روحانی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں اور یہ روحانی بیماری ہے آنکھوں کا بہک جانا بدنگاہی کا ہو جانا غیبت کا ہوت کر دینا چغلی کا کر دینا حسد ہے جلن ہے کینا ہے کپٹ ہے بزوانی ہے گالیوں کا دینا ہے بیجا غصہ کرنا ہے یہ ساری روحانی بیماریاں ہیں اس سے بچنے کہ ہم اللہ رب ذل جلال کی محبت عظمت کو اپنے دل میں جگہ دے دیں بس بیٹا جب کوئی نازیبہ حرکت کرتا ہے اور اس کو احساس ہوتا ہے کہ امی دیکھ رہی ہے یا امی دیکھ لے گی تو شرمندگی ہوگی تو اس کے دل میں ماں کی عظمت ہے نا ماں کا احترام ہے ایک دب دبا ہے ماں کا اپنے باپ کا ہائے ابو دیکھ لیں گے تو شرمندگی ہوگی کیا کہیں گے یہ ماں کا مقام باپ کا مقام دل میں ہے تو وہ باپ کی عظمت کی وجہ سے گناہ سے رک جاتا ہے ابو دیکھیں گے پیاری بہنہ کی نظر پڑے گی تو مجھے کتنی زلط ہوگی جس کے لیے دل میں جگہ ہوتی ہے عظمت ہوتی ہے تو اس سے وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے اس کے سامنے گناہ نہیں کرتا جب اللہ رب زلجلال کی محبت ہمارے دل میں آئے گی جب اللہ رب زلجلال کے ہر جگہ ہونے کا تصور ہمارے دل میں آئے گا پھر ہمارے لیے گناہ کا کرنا بہت مشکل ہو جائے گا اللہ اللہ دیکھ رہے ہیں اللہ دیکھ رہے ہیں اللہ قدرت والے ہیں یہ تقویہ جس کو کہتے ہیں دل میں اللہ کا ڈر آ جائے تو پھر انسان کبھی بھی گناہ نہیں کرتا موسیقی 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 موسیقی